در کوئی پشتوں میں شیر ہو جائے اس کو در کوئی گانا ہو جائے پشتوں میں شیر کا دینا اس کا ٹائم نہیں ہم خطروں کے کلانی ہیں خطروں کے کلانی ہیں زب دمرہ مینہ درکم چی دنیا بشی حیرانا یہ صرف انہیں سمجھ آئیے مجھے ایک لاؤس میں سمجھ نہیں آیا یہ زمان پاگل جانانا کڑم دے پاگل جانانا ہم یہ در جو ہے نا بہت انجائے کیا ہے میرا والد صاحب جو ہے نا او بھی پولیس میں تا او انہوں میں بھی شہادت خرد بہا حاصل کے ہمارا بھی جو ہے نا خاص کر میرا بھی یہی امید ہے کہ انشاءاللہ شہادت کا جذبہ بھی بالکل ہے اور یہ ہے کہ یہ بھی امید ہے کہ حالہ ٹھیک ہوں گے اسلام علیکم گوڈ مارننگ سے سیٹی کے ساتھ میں ہو آپ کی حضرت عمشاء آوان اور میں ہم محمد فائی کی زعا کے ساتھ کہ خدا اپنی رحمت بھی پائے سے آپ کا دامن امید بھر دے اور اس امید کے ساتھ کہ آج کا دن بھی آپ کا بہت اچھا گزرے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارے پرگرام میں بہت ہی خاص قسم کے مہمان آئے ہیں اور وہ خود تو بہت خوبصورت ہے لیکن ان کا تعلق بھی بہت خوبصورت صوبے کے ساتھ ہے ریمشہ کون سا صوبہ ہے وہ KP کے صوبہ ہے اور ٹرینی ڈی ایس پیز ہیں جو کہ ایس پی پرموٹ ہو رہے ہیں اور سیف سٹی کا وزٹ جو ہے انہیں کروایا گیا ہے تاکہ وہ سیف سٹی کے کام کو سمجھے اور انیشیئیٹ لیا جائے انہیں دیگر سوبوں میں بھی یہ جو ہے پروجیکٹ کو ایمپلیمنٹ کیا جائے تو آئیے ان سے لائٹر نوٹ پر تھوڑی گفشپ کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ انہیں سیف سٹی کا وزٹ کیسا رہا آئیے ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ انسٹرکٹرٹ موجود ہیں جو کہ ٹوینی ڈی ایس پیز کے انسٹرکٹر ہیں ان سے جانتے ہیں کہ انہیں سیف سٹی تھوڑی آگے کیسا لگا اور کیا دیکھتے ہیں سیف سٹی کا فیوچر اسلام علیکم سر آپ کا نام جی تو راب خان جدون میرا نام ہے سر آپ جی میں لائٹرکٹر ہوں پاکستان پروینچل سرویس اکیڈیمی پشا ہوا سب سے پہلے تو میں آپ کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بھوکا دیا تھا کہ ہم یہ تھوڑ میڈیا ایک بات کنوے کر سکیں یہ میرے پاس گروپ ہے جو کہ ڈی ایس بیس ٹرینیز ہیں کے پی سے اور ان کی مینڈیٹری ٹریننگ ہمارے پاس ہوتی ہے جس پہ ہم نے دیفرینٹ انسٹیوشنز کو بزیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس لیے ہم ان کو لہور لے کر آئے تاکہ ہم ان کو بتائیں کہ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ہے آئی ڈونٹ سے کہ ساؤھ ایشیا میں بلکہ پوری پوری ورلڈ میں اور اس کا ایک ایمپیکٹ یہ بھی ہے کہ یہ ڈائریکٹی ریلیٹ کرتا ہے ڈیفرینٹ اینگل سے پولیس فورس کو تو وہ بڑا ایمپورٹنٹ اس پہ ہے کیونکہ پولیس فورس کے ڈیفرینٹ ایریاز ہیں جس میں کرائیم ڈیٹیکشن ہے ہیومن اس میں انٹروینشن ہے اس میں کمیلیٹی کی انٹروینشن ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جان کی کچھ یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہی تو اس کو ہم نے کیسے مینج کرنا ہے تو 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 دیس سیف سٹی پروجیکٹ کی جو ڈیفرینٹ ایریاز ہیں تو اس پہ ہم نے دیکھا کہ یہ بڑا ہیلپ فول ہے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کی جانب سے ویمن سیفٹی اپلیکیشن کا اجراء کیا گیا اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں خرماتین کی آپ نمائندگی کر رہی ہیں کے پی کے میں تو یہ کیسا سٹیپ ہے یہ سٹیپ تو بہت اچھا ہے آہستہ آہستہ جب ہمارے پاکستان میں لاہور میں یہ پنجاب میں سٹیپ اٹھا ہے تو آہستہ آہستہ کے پی میں بھی آئے گا اور لیڈیز کے حوالے سے تو بہت زیادہ بہتری ہے کیونکہ ان میں کانفیڈنس آتا ہے اسلام علیکم محمد اتکشاہ میرا نام ہے پیشاور لاس پوسٹنگ کی میری آئی بی جوئے نمی کورس پہ ہو اس کے علاوہ میرے جتی بھی نو پریئے تو ساری جوئے نا پیشاور سے ریلیٹ ریور پیشاور میں کیے خاص کر جو ٹیررزم والا جو ٹائم تھا اور جو بہت ٹف ٹائم تھا جو پیشاور میں خاص کر جوئے نا ہم لوگوں نے بہت ٹف ٹائم گزارا تو ابھی جب ادھر آئے ہیں تو ادھر جب دیکھ کے جو ہم نے ادھر کے جو پروجیکٹ دیکھے ادھر کے جو سیپ سٹی والے جو پروگرام سے ہم نے دیکھے ہم بہت زیادہ امپریس ہو گئے اور انشاءاللہ ادھر بھی پیسی ون تو پاس ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ خوش کریں گے کہ دوار نہیں کریں گے جلد جلد جوئے نا اس پر کام سٹارٹ ہو جائے اچھا ریمشیہ سارو نے میرے خیال میں اپریشنل ورک زیادہ کیا کاؤنٹر بھی کیے ہوں گے سر آپ کو پتہ ہے میں بڑا شوق ہے اس بندے کو دیکھنے کا اسے ملنے کا جنہوں نے لائیو کاؤنٹر کاؤنٹر کیے میں تو آپ بتائیں کیسے ایکسپیرنس رہا آپ یہ بس اللہ رحم کرے وہ بڑا ختمناک سا ٹائم ہوتا ہے اور ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ بس وہ فیلنگ والے میں کیا بتاؤں آپ کو باز بات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ جوئے نہو بتا نہیں سکتے وہ موقع کے مناسبت سے حالات کے مناسبت سے شیفٹی کے حوالے سے سر آپ کو کبھی ڈرنی لگا کہ مطلب آپ کی تو جانہ تھیلی میں ہوگی کہ ابھی گولی آئی ابھی بم پھٹا بات اس طرح ہے کہ میرا والد صاحب جوئے نہ وہ بھی پولیس میں تھا وہ انہوں نے بھی شہادت خارت بہاصل کے ہمارا بھی جوئے نہ خاص کر میرا بھی یہی امید ہے کہ انشاءاللہ نہیں شہادت کا جذبہ بھی بالکل ہے اور یہ ہے کہ یہ بھی امید ہے کہ حالہ ٹھیک ہوں گے اگر ہم نے ٹھیک نہیں کرے اگر ہم باگ گئے تو پھر کونٹ ٹک کرے گا کون آئے گا یہ تو ہمارا ملک ہے ہمارا جوئے نہ وہ زمین ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم جانا قائم دائم اور پورا من رکھیں گے سر لاہور آ کے کیسا لگا بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا کہا جاتے ہیں جو لاہور جنہیں لاہور نے بکیا جب میں نے یہ واقعی صحیح ہے کہ نہیں بالکل صحیح خطروں کے ایک کھلاڑی تو ہیں خطروں سے کھیلتے بھی ہیں میرے خیال میں ان کی کوئی پرسنل لائف کے سوالات میں کر لیے جائیں مجھے نا سر لگتے بڑے خوش مزاج ہے اچھا کوئی مشکلہ ہے سر خوش مزاج ہی تو ہے الحمدللہ لیکن یہ ہے کہ سر کوئی پشتوں میں شیر ہو جائیں اس کو گانا ہو جائیں پشتوں میں شیر کہ جائیں اس کا ٹائم نہیں سر سے پشتوں میں گانا سن لیتے ہیں سر نے پشتوں میں دو اشار پشتوں میں اچھا نہیں سنو نا ہمارے پاس انڈر ٹرینگ ڈیس پی موجود ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں لیکن ان سے بات ہم ان کی لایف کے بارے میں تھوڑا کریں گے سر سے سیف سٹی آگے پہلے بہت اچھا لگے قسم سے ابھی اس لئے جگہ امی پہلی دب دے کیے بہت زیادہ ہمارے پاس ادر پشاور میں ہے ہم نے وہ ٹریفیک سنٹر میں بنائے ہوئے تھا مگر اس میں میرے خیال میں ساٹھ سٹر کیم رہے ہیں یہاں پر جو دیکھیں نا تو بہت زیادہ وہ خوشی محسوس ہوئی ہے سر کتنے سال ہوگے سروس کرتے ہوئے تقریباً دوہ پچیس سال تقریباً ہوگے پچیس سال آپ کو پولیس پولیس میں ہیں سر آپ ایس پی بننے والے ہیں چلیں بیس ٹو ایسا واقعہ شیئر کریں کوئی ایسا کاؤنٹر کوئی ایسا چور مجرم آپ نے پکڑا ہو جو ایک دم آپ دل دہلانے والا واقعہ بیسٹ ایور لائف ابھی تک آپ سلم ہے نہیں اصل میں اس طرح ہے ہماری تو اس تقریباً کاؤنٹر تو تقریباً ہفتے میں دو ہفتے میں کسی وقت بھی ہو سکتی خطروں کے کلانی خطروں کے کلانی بلکل جی چھو اور پشتوں میں کوئی شیئر سنائے کچھ ہمیں پشتوں میں بتائیں اچھا اس طرح ہے نا زب دم رمینہ در کم چی دنیا بشی ہے رانا ایسا اس کا ترجمہ بھی آپ نے بتا ہے اس کا یہ ترجمہ یہ ہے نا کہ میں تمہیں اتنی محبت دے دوں گا کہ یہ ساری دنیا تم سے بھول جائے گی اچھا سر اب ہمیں توڑا سا پشتوں میں بتائیے گا کہ کے پی کے کے جو لوگ ہیں وہ بڑے میلنسار ہوتے ہیں مہمان نواز بڑے ہوتے ہیں تو کوئی آپ ہمیں کوئی اچھا سا شیئر یا گانا کچھ بھی سنائے سیج سر سیج سر سو خو مالنا جی پختون را جسیں گے شیئر سر سے سنتے اور گانا کسی اور سے چلے سر پشتوں کے ایک مشہور غزل ہے دا وڑو وڑو خدایانو دے بند دکڑم لوے خدای ازو بچا چا دا سجد دکڑم مرگتیا کسو رندان را سر اکڑی دا حرم با یوالوے امی کا دکڑم دا وسال دا شپے بدل با دخلاص نکڑم ٹولش پے کتا خپل عمر شوگی رکڑم کوا دا دا رات لو را سر اکڑا ٹولش پے کتا خپل عمر شوگی رکڑی دیوکرم اور سب سے بہترین شیر جو ہے چمسکیشے لگ اخکل کے بیہر آکے سلتو بے ودا غجام نہ صدقہ کرو یہ سب انہیں سمجھ آئیے مجھے ایک لاؤس میں سمجھ نہیں آیا اچھا ٹرانسلیٹ ٹرانسلیٹ کر کے ان سنیں گے ٹھیک ہے مامانی بڑی اچھی یہ شایر ہے نہیں یہ شایر ہی ہے سر اب گانا سنتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام سر پنجابی آتی آپ کو نہیں نہیں پنجابی نہیں آتی سمجھ آتی ہے سمجھ آتی ہے اب آپ کبھی بولی نہیں نہیں کبھی نہیں بولی گانا کس میں پنجابی میں اردو میں یا پشت پشتوں میں سنائیں یہ مناسب نہیں ہے کوئی شایر کوئی غزل کوئی لیتی نہیں آتی نہیں آتی اچھا کیا شایر کریں گے پھر ہماری دیکھ رہے ہیں لوگ ہم یہ در جو آئے ہیں بہت انجائی کیا ہے دو تین دنوں گئے ہیں اور ابھی ادھر جو آگئے ہیں پی پی سی میں پی سی میں پی سی میں تو ادھر ادھر تو بہت مزا رہا ہے اچھا لگا بہت اچھا لگا اچھا مجھے کوئی بتائیں سر آپ مجھے بتائیں کہ لہور کے کھانے بڑے مشہور ہیں کیا کیا کھایا ہے ابھی تک تقریباً سارے جو آپ کے سپیشلیٹی ہی تو ہم بڑے پیار سے بڑے اعترام سے بہام جوئے کیوں سے کیا سب سے اچھا لگا کھانے میں پائیں جو آپ لوگ کے بڑے مشہور ہیں پائیں کھائیں کون سے بکرے کے یا بڑے بڑے پائیں اب میں نے اس سے پوچھا نہیں اچھا سر کہتے ہیں کہ لاہور نے جنہیں ویکھا جمعیہ یعنی یہ واقعی صحیح ہے کہ لاہور لے کے مزایا لاہور تو بڑا پیارا بھی بڑا ہم کافی ٹائم بعد آئے کیونکہ سرویسیز ہماری ہماری وہاں کافی انگیج رہتی ہیں ٹائمنگ ہمارے کافی ہمارے اپنے فیملیز کے لئے بھی ٹائم بڑا کام رہتا ہے اور وہاں کے جو کریٹیکل سیچویشنز تھی وہاں پہ تو وہاں پہ پریزنس پولیس کی اور اس کی قربانیاں آپ سب اس سے باخبر ہیں اب یہاں آئی ایم اور یہ جو آپ کے سیٹ اپ کو دیکھا بڑی خوش ہوئی ہمارا بڑا ویجن چینج ہوا وہاں پہ جیسے میرے ساتھی وکار صاحب نے کہا کہ ان پائپ لائن میں ہے سسٹم میٹنگز ہو گئے سینئرز اور انہیں کی بھی یہی وش ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہم نے پریکٹیکلی یہاں پہ جو پوائنٹ آؤٹس کی ہے جو ریس کی ہیں تو انشاءاللہ ہم ان سے بہتر رہیں گے کے پی کے بہت خوبصورت وہاں پہ علاقے ہیں سینریز ہیں اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے لوگ بھی بہت خوبصورت ہیں اس کی کوئی خاص وجہ کوئی سیکریٹ شیئر کریں گے کہ کے پی کے لوگ بہت پیارے کیوں ہوتے ہیں کے پی کے لوگ جو ہیں وہ دل سے پیارے ہیں ان کا مزاج بھی پیارا ہے وہ دل سے بھی پیارے ہیں ان کی محبت بھی پیار بری ہوتی ہے لیکن ان کا غصہ بھی اپنے غصے بھی پیار اس میں بھی پیار ہوتا ہے لیکن اگر کوئی اسے جھانچے وہاں پہ دیکھیں انیلائز کریں تو کیپی ہمارا محبت بڑا شہر ہے اور بہبان نواز اس لئے ہمارے ہر مہمان کے لئے محبت ہوتی ہے جس طرح انہوں نے شہر جو کہا انہیں آخری جو مصرہ ہے آپ اسے ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ لیں تو ہماری نظریں ہماری پلکیں اپنے مہمان کے لئے آپ پنجاب سین بلوچستان سب کے لئے ہمارے آکیو جہن نپکے ہمارے آپ کے براہ ہوتی ہے میرے سال میں ریمشاب ہمیں کے پی کے جانا چاہیے جتنی مہمان بلکل بلکل آپ ہمیں وہاں جانا ہی چاہیے اور ان کی دیکھنی چاہیے ہم آپ کو ہوسٹ کریں گے میں وکار اتیک ہم بلکل ویلکم آپ کو دعوت بھی دیتے ہیں لیکن یہ جو کنسپٹ ہے کہ یہاں وہاں پہ دشرتگردی ایسے سچویشنز ریالیٹی آن گراؤنڈ آن گراؤنڈ وہ نہیں ہماری بھائیوں نے جو قربانگیاں دی ہے میرے بھائیوں نے جتنا ٹائم جتنا وقت اپنا میرے اتیک بھائی جو آپ سے فرسٹ انٹرویو انہوں نے کی ان پہ بھی اٹیک ہو چکا ہے مکار صاحب پہ اس طرح کی اٹیک ہو چکے ہماری بھائی کوئی بھی میرا پولیس آفیسر مشکل مراحل سے گزر کے آپ یہاں پر آئے اچھا ریمشہ میرے خیال میں اب پاکستان کے لئے کوئی نارا لگوالے اور شو کو وینڈ اپ گانا نہیں سنانا ہے سنانا لیکن نارا لگوالے اچھا گانا آپ ہی سنائیں گے مطلب گانا سنائیں گے گانا تو میں نے کبھی گانا نہیں اور شہر مجھے یاد نہیں ہاں میرے ایک ساتھی سے میں ریکوز کہلوں کمال میرے ساتھی ہیں اور بڑے جی کمال سر اے زما پاگل جانانا کڑم دے پاگل جانانا نمی پرادے پرادے کڑی نمی کڑک پل جانانا او زما پاگل جانانا واو کلاپنگ کلاپنگ مراد ہمارے دل کو جو عزیز ہوتے ہیں ہر کو اور ہم کیپی پورے پروینس کی طرف سے سب باچستانی بھائیوں کے لیے ہمارے سارے دوستوں کے لیے محبت برا پیغام ہے جی نمشہ میلے خیال میں پاکستان کے لیے ایک نعرہ ہو جائے پاکستان زندہ بار جید jou خیال میں پاکستان زندہ بار جید ہمارت اسантم موسیقی